اسلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے چینل ڈیلی ہل ٹپس میں خوش آمدید دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مشک پہ جسے کستوری بھی بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کا نام مسک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے حکمت کے لحاظ سے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ ایکچلی ہوتی کیا چیز ہے اور اس کے آپ کو تین ایسے کامیاب نسخیں بتاؤں گا جن کے استعمال سے ایسے ایسے موزی برز ختم ہو جاتے ہیں جو کہ عام دماؤں سے ختم ہونا لگ بگ ناممکن ہوتے ہیں تو دوستو بہت ہی کمال کی چیز ہے اور بہت ہی کوسٹلی چیز ہے بہت مشکل سے ملتی ہے تو حقیقت میں دوستو یہ ایک جانور کے پیٹ میں ایک خاص قسم کا غدود ہوتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے اور اس میں جو جمع شدہ رتوبت ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کستوری اور جس چیز میں یہ کستوری ہوتی ہے اسے بولتے ہیں نافع تو اس میں دوستو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو کہ پہلے تو سرکھی مائل ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان سے تیز خشبو آتی ہے اور ان کو اگر چکھا جائے تو ان کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے یہ جانور زیادہ تر کوہستان چین طبت نپال اور روس جیسے ممالک میں پا جاتا ہے اور اس سے کستوری حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ سے کستوری نکال لی جاتی ہے کیونکہ یہ کستوری کا جو ریٹ ہے مارکٹ میں بہت زیادہ ہے اور اسے فروخت کر دیا جاتا ہے تو دوستو اس کستوری کا جو مزاج ہے دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خوشک ہے اور کئی ساری آئیوروید اور انگریزی دماؤں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جو دنیا کے مہنگے ترین سینٹ اور پرفیوم ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق مزید معلومات جاننے کے لیے اصلی اور نقلی کی پہچان جاننے کے لیے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی آئی بٹن میں اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو اس کے متعلق انفرمیشن دی ہے ہم نے تو اس ویڈیو میں دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے تین ایسے بہترین نسخے جس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا جو پہلا نسخہ ہے دوستو وہ ہے زوف کلب اور زوف دماغ کے لیے مطلب دل کی کمزوری اور دماغ کی نہائیت کمزوری کے لیے استعمال کرا جاتا ہے چند دنوں میں دماغ اور دل کو بہت ہی کووی کر دیتا ہے تو اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلی چیز اس میں دوستو ہے تباشیر جسے ہم بنیسلو چند بھی بولتے ہیں اس کا وزن آپ نے لینا ہے دس گرام اور اس کے بعد آپ نے ارک گلاب لینا ہے دیسی گلابوں کا جو ارک ہوتا ہے وہ آپ نے چالیس گرام لینا ہے اب اس گلاب کے ارک میں آپ نے تباشیر کو کھرل کرنا ہے کسی چینی کے کھرل میں یا کوئی بھی آپ پتھر کا اچھا کھرل لے لیجئے اس میں آپ اسے اتنا کھرل کیجئے کہ یہ ارک جو ہے خوشک ہو جائے اور تباشیر جو ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے پوڈر کی شکل میں آ جائے اس وقت دوستو آپ نے اس میں جو کستوری ہے جو مشک ہے وہ آپ نے ایک گرام شامل کرنی ہے اور مزید اسے آپ نے ایک دن کے لیے کھرل کرنا ہے اور تب یہ دوا جو ہے ریڈی ہو جائے گی اس دوا کو آپ نے احتیاط سے کسی کانچ کی شیشی میں بند کر کے رکھ لینا ہے اور اسے ہوا بالکل نہیں لگنی چاہیے اور اس کا جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے شیشی کو کھولنا ہے اور اپنی خوراک نکال کے شیشی کو فوراً بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تو ایک رتی کے قریب آپ نے اس کی خوراک استعمال کرنی ہے ایک رتی بولتے ہیں حکمت میں چار چاولوں کو تو چار چاول جتنی خوراک آپ نے منقہ جو ہوتا ہے منقے میں رکھے معیز منقہ اس میں آپ نے رکھے دور کے ہمراہ رات کو سوتے وقت لینی ہے چند ہی دنوں میں آپ کا دل اور دماغ جتنا بھی زوف ہوگا ختم ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کو طاقت دے گا اس کے بعد وہ لوگ جو اسے قوت باق کی کمی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ شدید جسمانی کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں دوستو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ست سلا جیت لے لیجئے سلا جیت کا جو ست ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے دس گرام اس کے بعد دوستو آپ زافران لے لیجئے اچھی قسم کا زافران آپ نے دس گرام لینا ہے موسلی سفید لے لیجئے انڈین موسلی سفید اچھی رہتی ہے تو آپ یہی لے لیجئے چالیس گرام اور ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے الگ لگ اور پھر ان کو اکٹھا کر کے ان میں دو گرام آپ نے کسطوری ملا کہ ان کو اچھی طرح سے پیس کے جب یہ یک جان ہو جائیں تو انہیں بھی آپ نے کسی کانچ کی بوتل میں بند کر کے رکھ لینا ہے اور ضرورت کے وقت آپ نے ایک گرام رات کو نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کرنا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی اور جتنی بھی جسمانی کمزوری ہوگی یا اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہوگا تو تمام کے تمام آپ کے مسئلے اس نسخے سے سیٹ ہو جائیں گے اس کے اور بھی کافی سارے دوستو فائدے ہیں اس کے بعد دوستو اس کا جو تیسرا نسخہ ہے وہ ہے زوف بسارت کے لیے نظر جتنی بھی آپ کی کمزور ہو چکی ہو بنائی جتنی بھی ویک ہو چکی ہو یا آپ کو یاداش کی پرابلم ہو آپ کو بار بار چیزیں بھول جاتی ہوں تو ان کنڈیشنز میں آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے چند دنوں کے استعمال سے آپ کے یہ تمام پرابلمز حل ہو جائیں گے ان میں آپ نے کیا چیزیں لینے ہیں سب سے پہلے تو آپ لے لیجئے کشنیز کے تخم جنہیں ہم کشنیز کے تخم بولتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو بریق ساتھ چاول ہوتا ہے اس چاول کو آپ نے نکال لینا ہے ان چاولوں کو الگ کر کے ان کا وزن آپ نے دس گرام کرنا ہے تو دس گرام آپ نے کشنیز کے تخموں کے چاول لینے ہیں ان کے بعد آپ نے ارک سونف لینا ہے پچاس گرام اور اس ارک سونف میں آپ نے کشنیز کے جو چاول نکالے ہوں گے ایک طولہ انہیں اچھی طرح سے بریق پیسنا ہے کسی کھرل میں جب وہ پس جائیں اور یہ ارک جو ہے خوشک ہو جائے اس وقت آپ نے کشتہ مرجان سات گرام اور کستوری اصلی آپ نے ایک گرام اس میں شامل کر کے مزید ایک دن کھرل کرنا ہے اور اس دوا کو آپ نے پہلی دواوں کی طرح کانچ کی شیشی میں بند کر کے رکھ لینا ہے اور بوکت ضرورت آپ نے ایک رتی کے قریب ایک چمچ روگن بادام یا ایک چمچ آپ شہد لے لیجئے اس میں اچھی طرح سے اسے مکس کیجئے اور رات کو سوتے وقت آپ نے نیم گرم دودھ کے ہمراہ اس کا استعمال کرنا ہے اور اسی طرح متواتر آپ ایک دو ہفتے استعمال کیجئے جس سے تمام آپ کے پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو زوف بسارت ہے مطلب نظر کی کمزوری ہے یا یاداش کی کمزوری ہے بار بار آپ چیزیں بھول جاتے ہو تو یہ تمام آپ کے پرابلمز اس نسخے سے ٹھیک ہو جائیں گے تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھے چھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں چھوٹے سے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ